اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے مزبان حافظہ نازمہ راہو اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرا شہر جی نازمہ راہو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ملکی حالات تبدیلی نیو گورنمنٹ آتے ہی تاجر کمیونٹی جو ہے ان کو بہت زیادہ لوس ہو رہے ہیں آئے آج ہمارے ساتھ ایک ملہمانے خصوصی ہمارے مجود ہیں شیخ خورم آفتاب صاحب جو چیرمین ہے ایف پی سی آئی اور لیڈر نر فانڈریشنز کے آئے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ان کا بہت ایک نام ہے ایک پاکستان کے تاجران کمیونٹی کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جی آسلام علیکم جی خورم صاحب کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر جی شکریہ جی خورم صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ماشاء اللہ سے آپ ایک بزنس کمیونٹی کے ایک نامور جو ہیں شخصیت ہیں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو آپ کو نہیں جانتا ہو اب مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہی نیو گورنمنٹ آئی ہے ٹیکس جو ہیں وہ بھڑنا شروع ہو گئے ہیں تو اس سے جو تاجر برادری ہے ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نہیں یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو نیو گورنمنٹ آئی ہے تو آنے کے بعد سے ہی ہم نے یہ دیکھا کہ کئی جگہوں پر یہ ٹیکس کے ٹیکس بھڑ گئے ہیں اور بہت ساری لوگوں نے شکایتیں آئے دن آتی رہتی ہیں لوگوں کی لیکن ہم اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ پچھلے کئی سالوں سے جو اس ملک میں جو کچھ ہو رہا تھا اور جو ویجن لے کے ہمارے جو ان کا ویجن ہے جس طرح وہ ملک کو چلانا چاہتے ہیں اس میں اس کو ان کو تھوڑا سا ٹائم تو دیں تھوڑا سا پیشنس رکھیں تھوڑا سا اس ملک میں تو تکلیف ہے ضرور ہے اس میں ایک بات اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن اب اس تکلیف میں ہم ان کا ساتھ دیں وہ تھوڑا سا مشکل وقت ضرور ہے لیکن ہمیں ایسا لگتا کہ جو ان کا ویجن ہے امار خان صاحب کا آنے والا وقت انشاءاللہ اچھا ہوگا اس ملک کے لئے تو سر ہم نے یہ بتائیں جو تاجر کمیونٹی ہے وہ کیوں پھر یہ ایشو کر رہی ہے کہ جی ٹیکس اتنے زیادہ ہائی کر دی ہیں جو لو لیول کے تاجر ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر پا رہے ہیں اپنے بزنس کو جو ہے وہ رننگ ملانے کے لئے یعنی یہ بات بلکہ ٹھیک ہے ٹیکس 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 ریٹس کا اتنا ہائی کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ جو لوگ زیادہ بات کرتے ہیں وہ ٹیکس ہرسمنٹ کلچر کی باتیں وہ ٹیکس سے گھبراتے ہیں ٹیکس سے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ جب ٹیکس کی بات آتی یا ایف بی آر کی بات آتی تو لوگ زیادہ گھبرا جاتے ہیں تو ہمیں ٹیکس کے سسٹم کو آسان بنانا چاہیے ہم لوگوں کو آسان سسٹم ہو تاکہ ٹیکس بیس اسی سے بڑھے گی ہمارے جب ٹیکس سسٹم کو آسان بنایا نہیں جائے گا تو ٹیکس بیس نہیں بڑھ سکتے سب بیسیکلی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیکس بیس تو ٹیکس جو پے کر رہے ہیں اور بیسیک اب تو پچھلے دنوں میں ٹیکس امنیسٹری سکیم بھی چلائی تھی ایف بی آر والوں نے اس سے بھی لوگوں نے بینیفیٹ کافیوں نے لیا کافیوں نے لیا تو اس کا کیا مطلب تھا کیوں مطلب کہ یہ جو ہے تنظیم چلائی گئی تھی ٹیکس امنیسٹری سکیم اور اس سے بھرپو لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا تو تاتواز وی آلویز اپریشیٹ ویلکم ٹیکس امنیسٹری سکیم بھائی دے گی جو ہمارے تو خیال میں بہت اچھی تھی تو خورم صاحب آپ کو کیا لگتے جو نیو حکومت آئی ہے جو نیو گورنمنٹس آئی ہے وہ تاجر کمیونٹی کے لیے بزنس کمیونٹی کے لیے بینیفیٹ دے گی بلکل دے گی جی وہ بینیفیٹ بزنس کمیونٹی کو اگر نہیں دے گی تو ملک کا پہیا تو کارباری لوگوں سے ہی چلنا ہے تاجر برادری سے ہی اس ملک میں چلنا ہے تاجر برادری نہیں ٹیکس دینا انہوں نہیں کاربار کرنا ہے اور امپلائمنٹ جنریل بھی تاجر لوگوں نہیں کرنی تو تاجروں کو تو ہم نے وہ ہمارے ملکی بیک بون ہے ہم نے ہر جگہ پہ تاجر برادری کو سپورٹ کرنا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے کہ جگہ جگہ عمران خان صاحب کی گرمت ان کی بات کیا رہی ہے ان کو سپورٹ کری ہے اچھی بات بھی کری ہے ہماری لیڈرشپ کی دفعہ فیڈریشن میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ایسا مونیر صاحب کی کئی دفعہ امان خان صاحب سے ہمارے فیڈریشن کے صدر صدر جو ہیں ان کی بھی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں and i think government ہمیں سپورٹ کر رہی ہے بات ٹھیک ہے اس میں کوئی دوسری غیرین ٹائم ضرور لگے گا ہمیں توہر صبر اور استقامت کے ساتھ چلنا چاہیے اور انشاءاللہ اس ملک میں ہمیں اگر بہتری نظر آتے ہیں اچھا قرم صاحب آپ نے یہ بتائے گا ایسا مونیر صاحب کی فیملی کے ساتھ آپ کی کیسے ریلیشنز ہیں ایسا مونیر صاحب کا تو ایسا مونیر صاحب ہمارے والد صاحب کی جگہ پر ہیں اور ہمیں ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں ہمارے لیڈر ہیں لیڈر کو پرسنل بزنس کمیٹی ہیں میرے میرے بڑھیں میرے والد صاحب کی جگہ آپ کے ہیں اور زندگی کے ہر قدم پر انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے اور جتنا پیار اور جتنا خیال وہ ہمارا کرتے ہیں نہ صرف میرا بلکہ ہمارے سے ہڈ کے بھی جو ہماری فیملی سے بھاگے بھی جتنے بھی لوگ ہیں کاروباری لوگ ہیں تاجر لوگ ہیں ہمارے علاقے کے جو بھی کوئی بندہ ہو پاکستان میں گانے والا اگر وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسم مری صاحب آفیس چلے جائے اور اسم مری صاحب آفیس ہے وہ وہ ان سے مراکات نہ ہو یا ان کا خیال ناک ہے یہ نہیں ہو سکتا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک آپ نام ور شخصیت ہیں ماشاء اللہ سے آپ کا کافی بزنس ہے پورے پانجاب پورے پاکستان میں پھیلا ہو ہے تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے جو چھوٹے تاجران ہیں آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے چھوٹے تاجران چھوٹے تاجران کو تاجران جو جتنے بھی چھوٹے تاجر ہیں ان کو لوگوں کو میرا تو میسیج یہ کہ آپ برائے مربانی اپنی بک آف اکاؤنس کو ٹھیک کریں آپ ٹیک سسٹم میں آئیں اس میں آپ ہی کا فائدہ ٹیک سسٹم میں آنے سے اس ملک کا فائدہ ان کا اپنا زیادہ فائدہ ان کا اپنا فائدہ یہ اور وہ آگے آئیں گے اور کسی بھی جگہ پر ان کو رہنمائی کی ضرورت تو وہ چیمبر آکے سارے پاکستان میں چیمبر کا آفیسز ہیں فیڈریشنل کا آفیسز ہیں تو وہاں پر وہ ضرور آئیں اور ہمارے آفیسز ہر وقت حاضر ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے جو نیچھی تاجران ہوتے ہیں ان کو بقیدہ جو ہے آپ رو ان کی کارنل میٹنگز بھی کرتے ہیں ان کو بقیدہ بتایا بھی جاتا ہے پھر بھی وہ کیوں روتے ہیں کہ جی ہم نیو گورنمنٹ آئی ہے ہمارا کاروبار تباہ ہو گئے ہیں ٹیکس پی کر سکتے ہم نہیں کر سکتے یہ کیوں ایشو ہے نہیں وہ بلکل صحیح بات ہے اس میں تاجر بغیدری اس بات سے وہ بہت خفا ہو رہتی ہے اس کو ہمیں شکایتیں بھی کرتے ہیں وہ ایف بی آ کے کوئی نوٹسز آ جاتے ہیں آئے دن ایف بی آ کے نوٹسز آ جاتے ہیں تو وہ ان سے وہ بہت گھبراتے ہیں تو وہ ہرسمنٹ کلچر جو نا وہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تو سر یہ ہرسمنٹ کلچر جو ہے ظاہر سے بات ہے جب تاجر کمیونٹی وہ جب ایک ساتھ اکٹھے ہوں گے تو یہ ہرسمنٹ ختم ہوگی ادھر وائس تو یہ ایسی چلتی رہے گی نہیں انشاءاللہ ہم اس سے بڑے پر امید ہیں کہ ہم تاجی برادری ون پیچ میں ہماری فیڈریشن اور پاکستان چیمبرز آف کام ہنڈسٹی کی جو سارے جو لیڈرز ہیں ان کی لیڈرشپ کی رہنمائی میں جس طرح ہماری فیڈریشن کام کر رہی ہے اس میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اگر تاجی برادری سو مسائل تھے میں یہ نہیں کہتا کہ سو کے سو حل ہو گئے اگر سو حل نہیں ہوئے تو اسی فیصد تو ضرور حل ہوئے یا اس پر کام ہوا ہے اس پر کام ہو رہا ہے تو شیخ صاحب ماشاءاللہ سے آپ کے خاندانی آپ ایک بزنس من بھی رہے ہیں تو آپ نے بزنس لائن میں آ کے آپ نے کیا سکھا ہے بزنس لائن میں آ کے ہم نے تو یہ سکھا ہے اپنے بھروں سے کہ زندگی میں ہونسٹی بہت ضروری ہے آپ کی ورڈ آف ماؤت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے آپ نے ہر بار کاروبار جو بھی کہنا وہ دیانتداری کے ساتھ کہنا اور آپ نے زندگی میں کوئی شورٹکٹ نہیں ہے آپ آرام سے کہیں دیانتداری کے ساتھ کہیں اور آپ اچھا کاروبار کریں گے اور اللہ اس کاروبار میں برکت ڈالتا ہے جس کاروبار میں بھی دیانتداری ہوتی بزنس من کے جو بچی ہوتے ہیں وہ تو زیادہ ترجیح دیتے ہیں جی ہم آؤٹ آف کنٹریز نکلیں تو آپ ہی کیوں بزنس لیول میں آئے نہیں آؤٹ آف کنٹری ہمارا ملک دیکھیں نا پاکستان بلیسنگ ہم پاکستان کو بلیسنگ سمجھتے ہیں یہاں پر کس چیز ہی کمی ہے یہاں پر ہر چیز ہے اور جتنا پوٹنچل ہمیں پاکستان میں نظر آتا ہے مجھے تو مجھے اپنی زندگی میں میں نہیں سمجھتا جو کچھ میں پاکستان میں کر سکتا ہوں وہ بھاگ کسی ملک میں کر سکتا ہوں ساری دنیا میں ہمارا آنا چاہنا ہوتا ہے لندن بھی جاتے ہیں چین بھی جاتے ہیں امریکہ بھی جاتے ہیں لیکن جو پوٹنچل اور جو ہمیں چیز پاکستان میں نظر آتی ہے وہ ہم سمجھتے کہ پاکستان is a right place right country to invest and do the business in پاکستان اب جیسا کہ دیکھیں نیو جنریشن آ رہی ہے بسنس کمیونٹی میں بھار رہے ہیں تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے نئی جو بچے آ رہے ہیں وہ تھوڑا سا کیونکہ میڈیا کی طرف بہت زیادہ ہیں وہ میڈیا کو دیکھتے ہیں ان کی اندھو دھوڑا سا confidence building measures کی ضرورت ہے ان کو تھوڑا سا confidence ان کے اندر دیا جائے families بھی ان کو سمجھائیں ان کا جس circle میں وہ move ہوتے ہیں ان کا وہ circle کیا ہے کہا وہ move ہو رہے ہیں دیکھیں نا جو بندہ مجھے تو یہ سمجھ بن جاتی اگر پاکستان جیسے ملک میں اگر آپ کاربار نہیں کر سکتے تو پھر آپ دنیا میں کیسے کاربار کر سکتے پاکستان میں تو اتنا comfort level ہے کاربار کرنے کے لئے اتنی آسانی ہے ہر چیز کی آسانی اس ملک میں تو سر آپ جو ہیں وزیراعلا پنجاب کو کیا اپیل کریں گے کہ جس سے جو ہے بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بہتر حالات ہو سکیں اور لوگ جو ہیں آپ بہتر کاروبار کر سکیں میری تو بس صرف یہی گزارش ہوگی کہ وزیراعلا پنجاب سے بھی کہ بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لیا جائے جو پولیسی بنانی ہے اس میں بزنس کمیونٹی کو ہمیشہ آن بورڈ لکھا جائے کوئی بھی پولیسی جب بھی حکومت کوئی بنا گئی ہے تو اس میں بزنس کمیونٹی کے لیڈرشپ ان کے ساتھ ہو سر آپ نے جیسا دیکھا ہے کہ اب آن بورڈ تو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں تھوڑا سے ایک بہت زیادہ چینگ نظر آ رہا ہے نہیں ایسی بات پولیسی پہلے کچھ بنتی ہے بعد میں جو ہے یوٹن میں لیا جاتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ایسی بلکل بھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہو بھی جاتی ہیں آگے پچھے مطلب گورنمنٹ کا ایک بہت 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 ایک دپارمنٹ ہوتا ہے بہت وہ ارگانیزیشن چل رہی ہے اب یہ پیچھے بھی کچھ ہفتوں پہلے ہمارے لیڈر کو پرسنل بزنس کمیونٹی اسم ملی صاحب کی عمران خان سے اسلامت ملقات ہوئی تھی اور جس پہ عمران خان نے برہی سراحہ ایسی ملی صاحب کو اور ایسی ملی صاحب نے ان سے یہی گزارش کی تھی کہ آپ ہمارے فیڈریشن کے لوگوں کے کارباری لوگوں کو اپنے ساتھ ایڈوائزرز دے آن بورڈ لیں جو آپ یہ حفظ ریزم پرسنل ایک کمیٹی بھی بنائی تھی اس کمیٹی کے اندر آپ ہماری کارباری لوگوں کو شامل کریں اور اس میں عمران خان نے ہمارے ایسی ملی صاحب کو بہت ہی سہارا اس بات کو ڈوس کیا کہ آپ جتنے بھی نام دیں گے ہم ان کو اپنے ساتھ اس بزنس کونسلس میں رکھیں گے اور جس میں انہوں نے یہ ایسی ملی صاحب کو اس بات کی کنفرمیشن دی کہ آپ ہمیں نام بھیجوا دیں جو ایسی ملی صاحب نے ہمیں آٹھ یا نو نام دیئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا آٹھ ڈان لوگوں جو آپ کے ساتھ ہو آپ کے ایسی جو بزنس کونسلی میمبر بننے چاہیے تو اس میں ایمان خان صاحب نے بلکل اس بات پر حامی بھری اور ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں شکریہ آدھا کرتے ہیں وزی آزم ایمان خان صاحب کا چلوہ نے بھری عزت رکھی ایسی ملی صاحب کی عزت دی ان کو اور ان کی بات کو ویلیو دی اور اس بات پر اگری کیے کہ ایسی ملی صاحب بلکل ٹھیک کیا ہے وہ جتنے بھی نام دیں گے ان کے نام کو وہ اپنے ساتھ رکھیں گے یہ بتائیں جیسے کہ چیمبرز کے آپ چیر میں بھی ہیں لاہور شیمبر آف کامرس کے تو اس میں جو ہیں آپ کو کتنا لگ رہا ہے کہ آہ لازٹ ٹائم سے آپ تک کتنے جو چھوٹے تاجران ہیں ان کی میمبر شپ بڑی ہے میمبر شپ تو ریگولر لوگ آتے رہتے ہیں نئی تاجران ہے جو نئی جو بھی نئے لوگ آتے رہتے ہیں وہ میمبر شپ لیتے ہیں وہ بھٹی رہتی ہے وہ نمبر تو میرے وپس نہیں ہے وہ تو میں آپ کو ایسے نہیں پتا سکتا ہے وہ کیا نمبر ہیں بھٹی کے لوگ آ رہے ہیں لوگ شب میں کی طرف آ رہے ہیں means کہ لوگوں کا زیادہ رو جھان جو ہے وہ چیمبرز کی طرف اور فانڈیشنس کی طرف بھار رہا ہے بلکل جی بالکل اگر جی بلکل تو یہی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ان کے مسائل سنے جاتے ہیں اور یہی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ان کے مسائل کو بات کی جاتی ہے اور ان کے مسائل حل بھی ہوتے اور پھر ہماری جو ایوان ہماری حکومتی ایمانوں تک یہی پلیٹ فورم ہے جہاں سے ان کی آواز ایمانوں تک پہنچا ہی جاتی ہے تو سر آپ کو بیسے کب یہ آپ بتائیں کہ جیسا کہ نیو گورنمنٹس آئی تھی تب تو بزنس کمیونٹی میں بلکل ہی ختم ہونے والی بات تھی کہ بہتنے نئی ایشوز کریٹ ہو گئے تھے جسے لوگ ٹیکس نہیں پیٹ کر پا رہے تھے یا جن کا ٹیکس بنتا بھی تھا وہ کہتے تھے جی ہم کیوں پیٹ کریں پہلے آپ جو ہیں بڑے تاجران کو پکڑیں اس کے بعد چھوٹے تاجران کی طرف آئیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہانا ہے نہیں وہ تو کوئی ایسی بات نہیں وہ ایمان خان صاحب تو ہر جگہ ہر بات میں ایک ہی بات کریں کہ جو بھی اکاؤنٹی بیلیٹی ہے وہ میرے سے شروع ہوگی وہ تو ہمیشہ اپنے کو بات رکھ کے کر رہے ہیں اور اکاؤنٹی بیلیٹی اکوہس دن بورڈ ہونی چاہیے اور جو بھی ٹیکس دے رہے یا نہیں دے رہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جو ڈھکی چھپی ہے یہ تو گرمن کو پتا ہے اور ایمان خان صاحب کی بھئی اچھی بات ہے وہ جب بھی تقریف کرتے ہیں تو آپ نے بھی سنائی ہوگا وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو اکاؤنٹی بیلیٹی کا جو بھی پروسس ہے وہ ان سے خود شروع ہوگا پہلے وزیر حضم نے شروع ہوگا اگر وہ اس میں کوئی چیز ہے تو وہ وہ کہتے ہیں میں تو ہر وقت جب بھی مجھے بلائے جا گا تو میں حاضر ہو جاؤں گا کوٹ میں بھی میرے میرے بھی اکاؤنٹی بیلیٹی ہونی چاہیے اور ان کے سائے وزیروں کی بھی اکاؤنٹی بیلیٹی ہو اپنے سائے ڈپارٹمنٹس کی بھی ہو جو کہ ایک اچھی بات ہے وہ اچھی بات کہہ رہے تو جس کو ہم ساگھاتے ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج کے جو ہمارے مہمانے خصوصی تھے وہ قرم تاب صاحب تھے جی پاکستان کے نام اور بزنس مین ہیں ان کے جو میسیجز تھے وہ چھوٹے تاجران کے لیے بلخصوص تھے اسی کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت ملیں گے مزید ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ